انسانوں کے نام افزار ریحان جمہوریت سے ہماری اجنبیت کیوں آج اقوام عالم میں مسلمان قوم کو دنیا کی متشدد ترین قوم کیوں کرا دیا جا رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی کی کوئی والدات ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسلمان فرد یا اسلام کا نام لیوہ گروہ کارفرما دکھائی دیتا ہے کوئی اس پر گوھر کرے نہ کرے آپ تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں کو ضرور اس مسئلے کے مختلف پہلوں کا غیر جذباتی جائزہ لینا چاہیے ہمیں اپنے اس مسنوعی جذباتی پروپیگنڈے کا شوری و علمی جائزہ لینا چاہیے جس میں یک طرفہ طور پر قوام دیگر کو ظالم اور مسلمانوں کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے حالانکہ موقع ملنے پر ہم بھی کبھی کسی قوم سے اس خوبی میں پیچھے نہیں رہے بلکہ بقول اقبال جنگ و جدد سکایا وازگو بھی خدا نے ہمارے ہاں نیکی کمانے کے لیے خون بہانا اپنا یا غیروں کا انسانوں کا یا جانوروں کا ہمیشہ سے کار خیر جذبہ کربانی سواب درین اور ذریعہ نجات رہا ہے مجرد زندگی یا جان کی فی نفس سے ہی ہماری نظروں میں اتنی ہمیت نہیں ہے جتنی جان دینے یا جان لینے کی ہے ہم مانے نہ مانے لیکن ہمارے اس فضل سے جڑے بہر ہار ہماری روایتی مذبیت ہی سے پھوڑتی ہیں یہاں ہم اس مسئلے کا سیاسی سماجی اور نفسیاتی تینوں حوالوں سے جائزہ لیتے ہیں مسلمانوں میں ایسی انتحاب صندوق کی وجہ جو آگے بھڑ کر دہشت گردی اور خون ریدی میں ڈھل جائے سیاسی وجہ ان کے ضمیر میں جمہوریت کا فقدان ہے ہماری چودہ صدیوں پر مہی طویل تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے کہیں جمہوریت کی کار فرمائی دکھائی نہیں دے گی ہماری حکومتیں بلوم کسی جمہوری طریقے یا تیہ شدہ آئینی ذابطے کے مطابق نہیں بلکہ جبر دھونس موروسیت یا پھر خون خرابے اور قتل و گارتگری سے تبیل ہوتی رہی ہیں حتیٰ کہ خلافت راشتہ کے دوران بھی چار میں سے تین عظیم خلفاء کو شہید کر کے ٹایا گیا جمہوریت تو فکری ازادی اور رائے کے احترام کا تقاضہ کرتی ہے لیکن ہماری مستم سسائٹی میں ازادی اظہار کبھی مسلمہ قدر کی احسیت سے احترام حاصل نہیں کر سکی کسی کو شک ہو تو وہ بطور مثال سسائٹی میں موجود صنفی اور جنسی امتحاد کے خلاف مصابات مرض و ذن کے اندرسیے پر اظہار اظہار کر کے دیکھ لے ذرا ضمیر کی مطابقت کے ساتھ اس کی تفصیلات میں جائیں آپ کے لئے زندہ و سلامت گھر لوٹنا مشکل ہو جائے گا رہ گی الہیات کی بحث یا اثر جدید کی سانٹیفک ترقی سے اس کا تقابلی جائزہ لینے کی کاوش اس کا تو تصور ہی ذہن سے نکال دیجئے بزار ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات کا اتفاقہ ضرور موجود ہے لیکن فیل حقیقت گاؤں کے معمولی چودری یا مولوی سے لے کر ایوانیں اقتدار تک ہر جگہ بقدر استطاعت ہامریت ہی عامریت موجود ہے اور یہ ہماری ہڈیوں میں اس قدر گھسی ہوئی ہے کہ ہم بزار دوسروں پر اس حوالے سے تنقید کرتے ہوئے خود اس وست کا عملی مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں مغرب سے تعلیم یافتہ ہمارا قومی شاعر اپنے ذاتی افکار و نظریات میں جمہوریت کا دلدادہ تھا لیکن اپنے قومی ذہن کی ترجمانی کرتے ہوئے جب وہ جمہوریت کی نیلم پری پر تنقید کرتا ہے تو ہم اس پر شرمندگی محسوس کرنی کی بجائے تحسینوں واوا کرتے دادے سخن دیتے نہیں تھکتے اور پھر مزے لے لے کر یہ گنگناتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ کر یا یہ کہ بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے بنایا خاک سے اس نے دو سد ہزار ابلیس یہ جمہوریت پر تنقید ہو رہی ہے کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر آج بھی ایسے مضبوط گروہ موجود ہیں جو انتقال اقتدار کے مسلمہ جمہوری اسلوب کی اور جمہوریت سے وبستہ تمام تر اقتدار و روایات کی تضحیق کرتے نہیں تھکتے کبھی کہا جاتا ہے کہ جمہوریت مغرب کا اشتانی نظام ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جمہوریت حرام ہے اور اس کے چانے والے شیطان یا شیطان کے فرزاند ہیں کیا دنیا کی تمام مسلم سساٹیوں میں ایسے مسلمان دانشور پورے تقدس کے ساتھ موجود نہیں ہیں جو جمہوریت کی تنقید کرتے ہوئے اس کا تقابل اسلام کے ساتھ کرنے لگتے ہیں مثلا یہ کہ جمہوریت میں اقتدار اللہ کے حامل عوام ہیں جبکہ اسلام میں اقتدار اللہ کا حامل خدابن کی ذات بابرکات ہے جس کے سامنے عوام کل انام کی کوئی حصیت نہیں ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مغرب کی جمہوریت بری ہے جبکہ ہماری مذہبی کنٹرول ڈیموکریسی زیادہ اچھی ہے حد یہ ہے کہ ہمارا ایک صدر مملکت جورپ کے بیچ بیٹھ کر یہ کہتا رہا ہماری قوم مغربی میار جمہوریت کے قابل ہی نہیں ہے مغرب کو اس مقام جمہوریت انسانی حقوق اور ازادیوں کے شعور تک پہنچنے میں کئی صدیان لگی ہیں جبکہ ہم تو ابھی گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے بچے ہیں قصہ مقصر جمہوریت کے ساتھ سچی کمیٹمنٹ میں مسلمان اقوام ہنوز ناپختہ ہیں اور برسوں ناپختہ رہتی دکھائی دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی سوسائٹیوں میں ازادی رائے کو کوئی احترام حاصل ہے اور نہ مستقبل قریب میں ایسا کوئی احترام پیدا ہوتا دکھائی دیتا ہے جب فرد کی رائے کو حمیت کے قابل ہی نہیں سمجھا جائے گا تو فرد کے حقوق اور ازادیاں چے مانیدار یہ علمیہ موض پاکستان تک محدود نہیں بلکہ چاند مستشنیات کے ساتھ تمام مسلم اقوام اسی الجن میں گرفتار ہیں نتجہ تن مسلم عوام اس کی صدا بھگت رہے ہیں لیکن ہمارا میڈیا بلعموم اور ہمارے مذہبی گروہ بلخصوص اس کا الزام اقوام دیگر پر دھرتے ہیں اقوام دیگر پر دھرتے ہوئے مسلم سوسائٹی کو ایک کنفیوز سوسائٹی بنا دیتے ہیں مسلم سوسائٹیوں میں شدت سندی اور دہشت گردی کے جنم لینے کی دوسری وجہ سماجی ہے اگر ہم مسلمان سوسائٹیوں کا دنیا کی ترقی آفتہ سوسائٹیوں سے تقابل کریں تو فوری طور پر اپنی جہالت جذباتیت اور جنونیت سے باستہ پڑ جاتا ہے مثال کے طور پر تعلیم میں پیچھے رہ جانا ایک حقیقت ہے لیکن دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کو علم و ہنر ہم نسک آیا ہے